اسلام علیکم ناظرین کیسے ہم امیت کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم سیکھیں گے اندزائن میں لیئر پینل کے حوالے سے بلکل ناظرین ویسے ہی ہے جیسے ہم الیسٹیٹر میں سیکھ چکے ہیں اس میں کوئی اتنا رد و بدل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پہ اس کے بارے میں بتا دوں گا یہ کیسے ورک کرتا ہے کیسے اس کا کام ہے اس کے علاوہ اوبجیکٹ مینیو کے اندر یہ کچھ آپشن ہے یا ایسے گروپ سے لے کر شو آل تک ان کے بھی ہم جانیں گے تو ناظرین یہاں پہ پہلے دیکھیں کہ میرے پاس ایک سکوئر ہے ایک میج ہے اور ایک ٹیکس کا باکس ہے اسی طرح میرے پاس ایک الفس ہے جو کہ یہاں پہ ریڈ لائن کے اندر شو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیئر نمبر ٹو کے اندر ہے اس ایرو کے پر کلک کریں تو یہاں پہ نیچے سب لیئر شو کر دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ یہ دیکھیں یہ سرکل ہے اسی طرح میرے پاس یہ ٹیکس کا جو فیسز ہے وہ ہیں سو ناظرین اس سکوئر بٹن سے آپ اس کو سلیکٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سلیکٹ ہو چکا ہے اسی طرح ناظرین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیئر نمبر ٹو کے اندر میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے اور اسی طرح میرے پاس ایک امیج ہے اور اس سکوئر بٹن کی مدد سے میں اس کو سلیکٹ کر پاؤں گا یہاں پہ جو پین کا آئیکن بنا ہوا یہ شو کرتا ہے کہ اس لیئر کے اوپر کام ہو رہا ہے یہاں سے آپ لیئر کو ہائٹ کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں اوبجیکٹ کو بھی جو بیچ میں ہیں اور ان کو ناظرین آپ اس طرح جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ریکٹینگل ہے اس طرح میج کے اوپر ہے تو اس طرح آپ اسے نیچے بھی لے کر آ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے چلا گیا اسی طرح اوپر بھی لے کر آ سکتے ہیں ایون کہ آپ اوپر اور لیئر کے اندر بھی سے لے کر جا سکتے ہیں یہ دیکھیں لیئر نمبر 2 کے اندر ہے یہ ریکٹینگل اس کا جو بانڈنگ باکس کا کلر ہے وہ بھی ریڈ ہو چکا ہے اسی طرح اگر میں کوئی اور لیئر بنا لوں یہاں پر ایک ہے نہیں لیئر جو لیئر نمبر 3 ہوگی تو وہ یہاں پر گرین کو شو کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اگر میں اس ریکٹینگل کو اٹھا کر اس لیئر کے اندر لے جاؤں گرین کے اندر تو وہ یہاں پر یہ دیکھیں اس کا جو بانڈنگ باکس ہے وہ گرین شو کر رہا ہے سو ناظرین یہی کام آپ امجیکٹ میننگ کے اندر جائیں آرینج کے اندر آجیں تو یہاں پر بھی برنگ فرانڈ برنگ فارورڈ اور یہ آگے بیچے کر سکتے ہیں اور ان کی کمانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوے یہاں سے گروپ کر سکتے ہیں لیئرز کو بھی انگروپ کر سکتے ہیں لک کر سکتے ہیں اگر میں اس image کو select کروں اس کے بعد ctrl l کو press کر دوں تو یہ lock ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک lock کا button بن چکا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو unlock بھی کرسکتے ہیں یہاں سے اور even capa یہاں پہ اس image میں select کرتا ہوں یہ دیکھیں layer کے اندر آگیا اس کے اوپر click کر دیتا ہوں تو یہاں سے بھی یہ lock ہو جائے گی اور یہاں سے ناظرین layer layer lock کر پائیں گے اگر layer lock ہو جائے تو اس کے اندر جتنے بھی object ہوں گے وہ سارے کے سارے لاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہے اس کا کام تو یہاں پہ میں انلاک کر دیتا ہوں اور مزید یہاں پہ جیسے کے مطابق چکا ہوں رینج ہے سیلیکٹ ہے گروپ ہے انگروپ ہے لاک کرنے کا اپشن انلاک کرنے کا اپشن ہائٹ کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں سپریڈ کو اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں ٹوگل بٹن مل جاتے ہیں یہاں پہ شو اور ہائٹ کرنے کے یہ دیکھیں لیئر کو شو کر سکتے ہیں اور جو لیئر کے اندر کانٹنڈا اسے بھی آپ شو اور ہائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیئر کو اور یہاں سے ایک نئی لیئر بنا بھی سکتے ہیں اور جیسے کے مطابق چکا ہوں آپ اس طرح ہینڈ کی مدر سے یعنی اس لیئر کو سلیکٹ کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور ان سکوئر کی مدر سے آپ اپجیکٹ کو سلیکٹ کر پائیں گے اس کے لئے میں ناظرین یہاں پہ ڈبل کلک کر دیں اس اوپشن کے اوپر تو یہاں پہ اسے رینیم بھی کر پائیں گے جیسے یہ سرکل ہے تو آپ کوئی اور میں نام رکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیئر کو بھی اسی طرح رینیم کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈبل کلک کیا ہے میں نے اس کے اوپر تو یہاں پہ نام دے سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں شور ہائٹ کر سکتے ہیں اور یہ ریپ ٹیکس کے حوالے سے اوپشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گائی لائن اور لاک کو یہاں پہ شور اور لاک کر سکتے ہیں مطلب کے سو میں یہاں پہ اسے کینسل کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ اس فلائرڈ بٹن کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ نئی لائر بنانے کا اوپشن ہے اور لائر کو ڈبلی کیٹ کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں لائر کے اوپشن ہے جیسے میں یہاں پہ دیکھ سکا ہوں یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو یہ سامنے آجاتا ہے لیئر کو اوپر نبر کل کرنا ہے کانٹن کے اوپر نہیں Yo اس کے علاوہ اور بھی آپشن ہیں جیسے ہائڈ کرنا ہو لاک کرنا ہو ان لاک اور اس کے علاوہ آن گروپ رمیمبر لیئر اور پیس hairstyle یعنی جو یہاں پہ لیئر ہے اسے آپ آن گروپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیئر کی اگر آپ نے کاپی کر رہا رہی ہے تو اسے کوپی کرتے ہیں دو یہ دو سے زائع لیئر کو مرچ کر سکتے ہیں جو لیئر آپ اسمال ہی نہیں کر رہے اسے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایٹم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد فٹ بھی کر سکتے ہیں اور لاس میں ہمیں مل جائے گا یہاں پہ اسمال پینل رو یہ جو آئیکن ہے اس کے یہ چھوٹے کر دیتا ہے بس یہ اس کا کام ہے سو ناظرین یہ تھے کچھ اپشن لیئرز کے حوالے سے کوئی کلی میں نے اس کے بارے میں بتا دیا آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں بہت سے ٹوٹوریٹ اور بھی مل جائیں گے آپ کو اس میں کوئی نیا تو ہے رہی ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی نئی ٹکنیک بتاؤں کمانڈ بھی بتا چکا ہوں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ کمانڈ مل جاتی ہیں جیسے سلیکشن کے حوالے سے اور اور ارینجمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ٹرانسوم اگین اور ٹرانسوم کے اپشن بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں سو ناظرین یہ تھا آج کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے سکھا لیئرز کے حوالے سے کوئی کلی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا نگے بعد